موسیقی جانچ کاروائی اور دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن فروخہباد میں بچوں کی موت نے گورک پر جیسکان کی یاد دلا دی ہے آج صبح ایک اور بچے کی موت سے لوگوں میں غصہ ہے سوال اسپتال پرشاسن پر اٹھ رہے ہیں کیونکہ اپنے بچوں کو کھونے والے لوگوں نے ڈاکٹرز اور سٹاف پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے کئی اور مددوں پر ہم بات کریں گے ہمارے سموات داتا لکھناو سے جڑے ہیں اور فروخہباد سے جڑیں گے ایجنٹ کے ساتھ ہم چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں فروخہباد کے آرمیل اسپتال میں بچوں کی موت پر کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ یہ بڑا سوال بنا ہوا ہے تیس دن میں انچاس بچوں کی موت نے گورکپور کانڈ کی یادوں کو تازہ کر دیا ہے چھے مہنے میں ایک سو اٹھارہ بچوں کی موت آرمیل اسپتال میں ہوئی جس نے سواس سیباؤں پر سوالیاں نشان کھڑے کر دیا ہیں آج صبح ایک اور بچے نے آرمیل اسپتال میں دم توڑ دیا جس کے بعد لوگوں میں کافی ناراضگی ہے پریجنوں نے اسپتال پرشاسن پر لاپروہی کا آروپ لگایا ہے بچا بھی ختم ہوئے اور کب بھرتی کیا تھا؟ بھرتی ان سے پرسوں کریا تھی یہاں پہ کیا بتا رہے کی کیوں موت ہوئی؟ یہاں پہ موت نہیں انہیں کچھ بتایا بھی نہیں انہیں یہ بولا ہے کہ یہاں پہ کچھ دکت نہیں بٹیا تو ماری سرے سہی تو میں آپ نے کہیں بھی لے جائے سکتی میری بسک نہیں تو ہم نے بھلاتری بھرتی کر لے کے جو تم نے پیدا کیا تب ہی تو بتا دیتے کہ ہم کو بت کہ بچہ ہمارا صحیح نہیں ہے یہ تمہارا بچہ صحیح نہیں کہیں لے مجھ جانا یہیں رکھو تم اور دو ایک دن جو کچھ رہنا تو صحیح ہے آپ کی بات ختم ہے لاپروہی کا عالم ایسا ہے کہ رات سے ایک گروتی محلہ اسپتال کے باہر بیٹھی ہے لیکن اس کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے فروکہ باد کے رام منوہر روئی اسپتال میں بچوں کی موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اگر ہم کچھ پریوار والوں کے دعو کی بات کریں تو اب تک تین سے چار اور بچوں کی موت ہو چکی ہے اور ابھی آپ کو سب سے تاری جانکاری دیں کہ ایک یہ جو پریوار سامنے کھڑا ہے ان کے بچے کی رات میں موت ہو گئی تو اس کے بعد یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں لوگ کافی ناراض ہیں ہم انہی سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہے پوری ستی یہ بتائیے کہ یہاں پر جو علاج ہے کیا ٹھیک سے نہیں ہوتا بالکل نہیں ہوتا جی کل میں جیسے رات کے ڈائی ویجے لائے تو اپنے مریج ٹھیک ہے اس کے بعد مالو یہ کا کھون لے گیا ہو تو ہم نے اپنا کھون نکلایا ہے بلیڈ بینگ مجھے مگر کس کو لائے ہماری سراج ہے یہ پریگننٹ لیڈی ہے بتایا جا رہا ہے ان کے پریوار کا دعویٰ ہے کہ یہ دوپہر ڈھائی بجے آئی تھی یہاں پر ایڈمیٹ ہونے کے لیے لیکن آج صبح ہو گئی اور ابھی تک یہاں پر ڈاکٹر نے ان کو ایڈمیٹ نہیں کیا ہے ان کے پریوار سے بلیڈ کی مانگ کی گئی تھی انہوں نے اپنا بلیڈ دیا اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک صبح ہو گئی لیکن ان کو ایڈمیٹ نہیں کرا گیا آپ کیا کہہ رہے ہیں مریج بہت پریشان تھا دو بوتلن کے لیے کہا وہ بھی نہیں سنا بچہ دانی بھی پھٹ گئی ہے باؤ کی اور کانام بڑی مشکل سے لڑکی پائدہ ہوئی ہے اسپطال میں تیماردار لگاتار علاج میں لاپروہی کا عاروپ لگا رہے ہیں لیکن ادھیکاری اس سے اتفاق نہیں رکھتے لکنوں میں سوموار کو پرمک سچیف سواست نے سٹی مجسٹریٹ کی ریپورٹ کو غلط بتایا تھا جس میں بچوں کی موت کا کارن علاج میں آکسیزن کی کمی اور لاپروہی بتایا گیا تھا ٹیکنیکل جانکاری وہ ہمیشہ ایک سپیشلائز میڈیکل ٹیم کے مادہم سے ہی اس کی جانکاری کرنی چاہیے تو ہم لوگ یہاں سے گٹھت کر کے بھیج رہے ہیں جو کہ وہاں پہ وستار سے اس کی جانچ کرے گی اور تاکہ جانچ ایک نشپکچ ایک انوائنمنٹ میں ہو تو تینوں ادھیکاریوں کے وہاں سے ہٹا دیا جا رہا ہے اور جب یہ ٹیم اپنی ایک پوری ٹیکنیکل ریپورٹ جانچ کر کے دے دے گی پھر آگے کی کاروائی کے سمبند میں یہاں پہ نرنے لیا جائے گا اب لکنوں سے آئی سواست ویبھاگ کی ٹیم بچوں کی موت کے ماملے کی پھر سے جانچ کرے گی جانچ کے بعد ہی ماملے میں کاروائی ہوگی اس سے پہلے سٹی مجسٹریٹ کی جانچ ریپورٹ پر سی ایم او سی ایم ایس اور ڈاکٹر پر کیس ترج کیا گیا تھا لیکن سوال یہ ہے کہ آکر تمام دابوں جانچ اور کاروائی کے بعد بھی اسپتال میں بچوں کی موتوں کا سلسلہ کیوں نہیں تھم رہا ہے کافی یہاں جو مریض کے پریجن ہے یہاں پر ناراج ہے ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کی بچوں کی موت لگاتار ہو رہی ہے وہ یہاں پر ان کو یہ سامان پرکریہ بتا رہے ہیں لیکن یہاں پر آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہاں پر جو میڈیکل سٹاف ہے وہ بلکل ٹھیک سے بات نہیں کرتا ہے وہ ان لوگوں سے اچھا بیوار نہیں کرتا ہے اور جو یہاں علاج ہوتا ہے اس کو لے کر بھی لاپروہی برتنے کا آروپ لگا رہے ہیں فاروق آباد سے ویڈیو جنلیس پنویت پانڈے کے ساتھ اور ادھر کیابنٹ منتری اور فاروق آباد سے پرباری منتری چیتن چوہان کا کہنا ہے کہ صرف چھے بچوں کی ہی یہاں پر موت ہوئی ہے جو بچے گجرے ہیں وہ کیول چھے بچے گجرے ہیں انیس موتیں جو ہوئی ہیں بچوں کی وہ انگریجی میں سٹل برت بولتے ہیں یعنی اپنی سازہ میں اپنی رف بھاشا میں ہم کہیں گے کہ وہ جن سے پہلے ہی ان کی ملتی ہو گئی تھی کوک کے اندر اور وہ جیویت بچے نہیں پیدا ہوئے وہ مرے ہوئے بچے پیدا ہوئے ہیں ان کی سنکھیا انیس ہے تو فاروق آباد کانڈ کی جانکاری کے بعد پیڑت پریوار بھی سامنے آ رہی ہیں نیوز اسٹیٹ نے بھی ایسے پیڑت پریوار سے بات کی جو اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسپتال میں آکسجن کی اور بھاری لاپروہی کی وجہ سے بچوں کی جان جا رہی ہے فاروق آباد کانڈ پر پہلے جانچ ہوئی پھر ریپورٹ خارج کر دی گئی اب نئے سرے سے جانچ ہوگی کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ یہ تو فلحال پتا نہیں لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو دم توڑتے دیکھا ہے فاروق آباد کے دلشاد کی بچی کی موت رام منوہر لوہیہ اسپتال میں ہی ہوئی ان کا آروپ ہے کہ آکسجن کی کمی کی وجہ سے ہی ان کی بچی کی جان گئی ہم نے کرا تو جلائے میں بھرتی تو ہماری لڑکی کو کھالی لیٹری نے ہو رہی تھی تو ہم نے بھرتی کرا تو اچھا وہ بھرتی کننی رہی تھی تو ہم نے کسامت درامت کر کے اپنی لڑکی کو ایڈمیٹ کرا ایڈمیٹ کننے کے بعد انہوں نے بھرتی کرا تو موہ پہ انہوں نے لگایا ماس ماس لگانے کے بعد سلنڈر تھا بند اس ماملے کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دلشاد سے اس کی بچی کی جان بچانے کے لیے رشوت مانگی گئی تھی مرتا کیا نہ کرتا دلشاد نے رشوت دی بھی لیکن بچی کی جان نہیں بچ سکی ہم نے اپنی آنکھوں دیکھا سلنڈر جو ہوا ہے پیسے دینے کے بعد پھر انہوں نے سلنڈر کھولا نرس کو بند نیرا چلائیں ڈاٹنی کہ سلنڈر یہ بند کئی سے ہوا ہے ہم اندر گئیں تب انہوں سلنڈر کھولا اس کے پہلے آپ کی سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا کوئی بھی سننے والا نہیں تھا وہاں دھکے کھا رہا ہی تھے ہم یہ سمجھ لیجئے محیش کا درد بھی کچھ ایسا ہی ہے گیارہ اگست کو اپنی بچی کے ساتھ اسپتال پہنچے لیکن تیرہ تاریخ کو بچی کی موت ہو گئی بچہ لے کر اسپتال میں گئے بہاں ان لوگوں نے بھرتی کر دیا بہار کے لیے مجھے دوائی لکھ کی اور بھرتی کرنے کے لیے مجھ سے روپے مانگے ہیں اس میں ہم سے چار سرپے بھرتی کرنے کے بھی لیے ہیں اس کے بعد بھی مجھے کوئی سلید بہاں اندر دیکھنے کے لیے مجھے جانے نہیں دیا گیارہ تاریخ کو بچہ پیدا ہوا تھا گیارہ تاریخ کو بھی بھرتی کیا ہے اور تیرہ تاریخ کو صبح پانچ وجہ کا بچہ ختم ہو گیا ہے یہ تو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے نہ جانے ایسے کتنے پریوار کے کہانیاں اب دھیرے دھیرے سامنے آئیں گی جو اسپتال سے ملے درد کو ہمارے آپ کے سامنے بیان کریں گی لیکن سرکار تو ابھی جانچ کرائے گی اس کی ریپورٹ آئے گی تب یہ بتائیں گے کہ موتیں کیسے ہوئیں جو بچے گجرے ہیں وہ کیول چھے بچے گجرے ہیں انیس موتیں جو ہوئی ہیں بچوں کی وہ انگریجی میں سٹل برت بولتے ہیں یعنی اپنی سازہ میں اپنی رف بھاشا میں ہم کہیں گے کہ وہ جن سے پہلے ہی ان کی ملتی ہو گئی تھی کوک کے اندر گمراہ کرنے کی رانیتی کرتے ہیں ان کا نہ تو درد ہے ان کو ہوتا ہے نہ کوئی پیڑا ہوتی ہے کسی بچے کی ملت سے یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے انہوں نے گورکپور سے کوئی سبق نہیں سکھا ہے لیکن کہیں اس کا بھی حال گورکپور کانٹ جیسا نہ ہو جانچ جانچ کی بات کاروائی پھر گرفتاری ہو جائے لیکن موت کی وجہوں کا پتہ نہ چلے فروکہ بات سے امیت سنگھ نیوز سٹیٹ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے سہیوگی وینود مشرا لکنوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ساتھی ساتھ فروکہ بات سے ہمارے ساتھ امیت سنگھ جڑے ہوئے ان دونوں سے بات چیت کریں گے جانیں گے کیا کچھ اب تک کی اپ ڈیٹ آئی ہے اس پوری خبر میں لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ فروکہ بات کے لوہیہ اسپطال میں بچوں کی موت کا سلسلہ اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے آج ایک اور بچے کی موت ہو گئی اور موقع سے جازہ لیا سہیوگی نے فروکہ بات کے رام منوہر لویا اسپطال میں بچوں کی موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور آج صوبہ فروکہ بات کے اس اسپطال میں ایک اور بچے کی موت ہو گئی بچے کی موت کا کارن کیا ہے یہ فلحال اسپطال پرشاہشن ابھی تک بتانے کو تیار نہیں ہے دراصل کل رات میں جب ہم نے بچوں کے ریکارڈ کے بارے میں جانکاری لی وہاں کے سٹاف سے تو سٹاف کے مطابق رات میں سولہ بچے تھے جو سنسی یو یعنی سکھ نیوبورن کیئر یونٹ میں بھرتی تھے لیکن آج صوبہ جب ہم وہاں گئے تو ہم کو سٹاف نے بتایا کہ یہاں پر صرف آٹھ بچے ہیں باقی ایک بچے کو چھوڑ کر باقی بچوں کی چھٹی کر دی گئی ہے لیکن جب ہم نے ان سے ریکارڈ مانگا تو انہوں نے کسی پرکار کا ریکارڈ دکھانے سے انکار کر دیا اور اچھ ادھکاریوں سے بات کرنے کی بات کہی تو یہاں پر کہیں نہ کہیں لوگوں میں ناراضگی ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو لاپرواہی ہے وہی بھی یہاں پر یہاں کا سٹاف بہت کرتا ہے یہاں پر دوائیوں کی بھی کمی ہے ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ جس طرح کل یہ بات سامنے آئی کہ جو سٹی مجیسٹیٹ اہم سبوت یہ ملا جو ہمارے پاس ہے ہمارے پاس یہ سٹی مجیسٹیٹ جو ہے جنیند کمار جین فروکہ باد کے ان کی تحریر یہ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے یہ تحریر دی تھی کہ ساب ساب جس میں لکھا ہے کہ جانچ ادھکاری کو مرد ششیوں کی ماں ایوام پریجن نے دور بھاش پر ہوئی وارتہ میں بتایا کہ سمائے پر ڈاکٹروں نے اکسیجن کی نلی نہیں لگائی اور کوئی دوا نہیں دی جس سے سپسٹ ہے کہ ادھکتر ششیوں کی مردیو پریابت ماترہ میں اکسیجن نہ ملنے کے کارن ہو گئی تو یہ بات اکدم سپسٹ ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو بات سامنے آ رہی تھی کہ فون پر یہ ریکارڈ باقاعدہ یہ جانچ کمیٹی نے فون پر بات کر کے یہ ریپورٹ تیار کی ہے وہ کہیں نہیں کہیں یہ سپسٹ ہوتی ہے اس میں باقاعدہ جو سٹی مجیسٹیٹ ہن کے سائن بھی ساف موجود ہے ساکھ دیکھ جا سکتے ہیں تو فلال کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے یہ سمائے بتائے گا لیکن کچھ ہی دیر میں یہاں پر لکھناؤ سے جانچ کمیٹی جو گٹیت کی گئی ہے وہ آنے والی ہے اور اپنی ریپورٹ جب وہ سوپے گی تب ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے گا فروق آباد سی ویڈیو نیس پوریت پانڈے کے ساتھ ہمیں سنگ میوز سٹیٹ اتر پردیش تو لکھناؤ سے جانچ ٹیم جو ہے وہ فروق آباد پہنچ گئی ہے یہاں پر ٹیم جانچ کرے گی تمام تقنی کی پہلوں کو دھیان میں رکھا جائے گا ہمارے سہیوگی ونود مشرا لکھناؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ونود لگاتار تمام سوال اٹھ رہے ہیں کہ بھائی ڈی ایم نے غلط جانچ رپورٹ سونپی یا پھر سی ایم ایس اور سی ایم او جو ہیں وہ اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لگاتار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی تقنی کی پہلوں پر اس پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے جس تکی یہ پتہ لگایا جا سکتی کہ آخر موت کی اصلی وجہ کیا رہی کیونکہ لگاتار سوال یہی اٹھریں کہ ڈی ایم نے جو ہے جانچ رپورٹ سونپی اس میں غلط تھا سرکار نے کہا کہ غلط جانچ رپورٹ سونپی گئی تمام لوگوں کو بچانے کی کوشش کی گئی بلکل صحیح کہ بڑی کنٹروورسی ہے اور فیکٹ یہ ہے کہ پھروکہ باد میں جو اسپطال کے سی ایم او ہے اور جو وہاں کے ڈی ایم ان دونوں لوگ کے بیچ لگاتار تناتنی چل رہی تھی پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لگاتار ڈی ایم سی ایم او کو نوٹس بھیج رہے تھے اور سی ایم او اس کو ریپلائی کر رہے تھے ان دونوں کے بیچ کسی تھی کوارڈنیشن نہیں تھا دراصل اسی بات کو لے کر جو ریپورٹ تیار ہوئی اسی کو لے کر سوال بھی اٹھے جو ریپورٹ سیٹی بیجی سیٹیٹ نے جانچ کی اور ان کا آروم تھا کہ ڈاکٹرز نے صحیح اس میں نہیں کیا انہوں نے جانکاری ان کو نہیں دی اور پریوار والوں نے فون پر جو باتیں بتائی اس کے ادھار پر تیار کر دی شاسن نے کہا کہ یہ ریپورٹ تیار کی گئی ہے اور پہلے سے دلوں کے بیچ من موٹاؤ تھا جھگڑا تھا اور وہ جھگڑا کئی کیا تھا بچوں کی موت کی اس ماملے میں بھی کوئی پوش موت نہیں ہوا کوئی ریپورٹ ایسی بنائی گئی جس میں یہ تیہ ہو پائے بچوں کی موت کی س پتا پائے گی بچوں کی موت کی اس لئے یہ ضرور بتائی جائے گا کی اوکسیجن کی سپلائی تھی یا نہیں تھی جیس سرکار کہا گیا کہ لہتار اوکسیجن تھا اوکسیجن کی کمی فروق بات میں نہیں تھی سرکار یہ پہلے سے مان نہیں ہوئی ہے موت کی وجہ کیا ہے اور کیسے کونڈیشن نہیں ہوا جانچ بس اس کو لے کر ہونی ہے بلکول ہے حالاکی لگ رہا ہے کہ اس جانچ کے بعد بھی حالات جو ہوں گے وہ گورک پور والے ہی ہوں گے کیونکہ آروپ ثابت ہو گیا آروپیو کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی گئی لیکن آخر اصل وجہ کیا تھی بچوں کی موت کی وہ سامنے نہیں آ پائے اور فروخ آباد ماملے میں بھی یہی ہونے کے اثر نظر آ ان کو کرنا پڑا کئی مریض واپس بھی لوٹ گئے اس وقت کیا کچھ حالات ہیں وہ سو چارو ہیں سب سے لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا دوں کہ لکھنو سے جس جانس ٹیم کو یہاں پر آنا تھا وہ یہاں پہنچ چکی ہے کچھ دیر پہلے یہاں پر دو سے تین سدسیو کی ٹیم یہاں پہنچی ہے جس میں ایک ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ایک ڈی جی لیبل کے جو اکھلیش اگروال جن کو خلاف درج کی تھی بند کمرے میں ساری جانکاری جوٹائے جا رہے ہیں لیکن بند کمرے میں کیا جانکاری جوٹائے جا رہی ہے کسی کے سامنے نہیں آ پائے گا کیونکہ کل جس طرح پروہاری منتری یہاں پر چیتن چوہان پہنچ دس منٹ بات کرتے ہیں اور باہر نکل کر نیا موت دیتے ہیں چھے بچوں کی موت ہوئی تو اگر چھے بچوں کی موت انہوں نے دس منٹ بات کر کے سب کے سامنے بتا دیا تو جانکہ بچوں کیا بچوں کی موت اس اس اسپطال میں جب کی باہر ہوئی تھی فیلال اپڈیٹ ہے کہ یہاں پر آ چکی ہے جان جاری ہے اور رہی بات ہر تال کی تو فیلال کل جس طرح ڈاکٹر سب لام بند ہو گئے تھے جب تک یہ فیر واپس نہیں لی گئی جن ڈاکٹروں کے خلاف فیر دج کی گئی ہے تو ان کو آشوشن دینے کے آگے اپنا آندولن کا راست تیار کر لیں گے موسیقی